بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھیل کا اور صحت کا چولی ڈامن کا ساتھ ہے اگر آپ کھیلتے رہتے ہیں تو آپ صحت مند رہتے ہیں اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ کھیلتے بھی ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں کاشیف محمود بٹ بہت اچھے کرکٹ کے پلیئر ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سکلین ہیدر پاکستان کے بہت فیمس ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے اور بٹ صاحب سے سپورٹ کے بارے میں کافی کچھ جانیں گے اسلام علیکم بٹ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ دونوں شکر اللہ آپ سنائیں اللہ کا شکر اچھا ڈاکٹر صاحب آج کے جو میں نے ٹاپک چوز کی ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہے کیونکہ ایک تو آپ کی سپیشلٹی بھی ہے آپ اس میں کڈنیز کا جو آپ سپیشل ہیں اور ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم ایشو ہے اور لوگ بڑا ڈٹنے ہیں ڈائلیسیز کروانے سے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈائلیسیز کیا ہے جی بڑا زبردست ٹاپک جس طرح آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کوئی سرپرائز جو ہے نا وہ سپورٹ جو آپ نے دیتا ہوتا ہے لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے وہ اس نظریہ سے پہلے نمبر پر تو چونکہ آپ کے چینل پر یاد ہوگا کہ ورلڈ کیڈنی ڈے جو ہمارا گزرائے چودہ مارچ کو اس دن بھی یہاں پہ ہم نے پورا ایک کیڈنی کو پر پروگرام کیا بلکل میں نے دیکھا تھا اور اس دن تھوڑے سا یہ کام میں نے کیا کہ آپ کی کرسی میں نے لے لی تھی نہیں سر وہ آپ کا ٹائم تھا اور وہ آپ کا پروگرام تھا اب یہ ہے کہ چونکہ گردے کی بیماریاں صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں یہ پوری دنیا اور اس دن بھی ہم نے ایک ڈیٹا پیش کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ پوری دنیا میں آٹھ سو پچاس میلین کے قریب اس وقت کیڈنی کے پیشنٹ کسی نہ کسی بیماری میں جو گردے کے مطلق ہیں مبتلا ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر سال کوئی بیس ہزار کے قریب جو ڈیٹس ہیں وہ اس بیماری کے رلیٹیڈ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں اب اس طرح کی جو خطرناک جو سیچویشن ہے اس پہ جتنے بھی ہم جو اویرنیس کے پروگرام لوگوں کو بتانے کے پروگرام اس بیماریوں کے مطلق ان کو گاہی دینے کا جتنا بھی ہم کام کریں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام ہے بلکل صحیح تو آپ کے چینل کو آپ کو اس کا جو انیشییٹیو آپ نے لیا ہوا ہے بلکل میں سمجھتا ہوں باقی انٹرٹینمنٹ اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر بلکل جی وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے بہت کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لئے صدقہ جاری ہے کہ وہ یہاں سے جو بھی انفرمیشن دے سکتے ہیں اپنی صحیح کے حوالے سے اور ڈائلیسیس جو ہے بیسیکلی اس کا اتنا زیادہ خوف ہے اور لوگ اپنی اس خوف کی وجہ سے اپنے جان دے دیتے ہیں صحیح لیکن وہ اس طریقہ کار جو علاج ہے اس کو اپناتے نہیں ہیں اچھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس کی افادیت کتنی ہے یہ آپ کے لئے فائدے کی چیز ہے بلکل تو شاید بہت ساری جانیں آج کا پروگرام دیکھ کر بچ جائیں بلکل ٹھیک تو ڈائلیسیس بیسیکلی خون کی صفائی کا ایک عمل ہے بلکل ٹھیک جس میں یہ ہے کہ گردوں کی جو جب پندرہ فیصد کام سے کم رہ جائے جی تو اس وقت جو زہریلے مادے ہیں جو پشاب کے ذریعے جن کا اخراج ہوتا ہے وہ سارے آپ کے بلڈ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ ایک سٹیج آتی کہ جہاں پہ آپ کی علامات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بلکل ٹھیک اب کیا علامات ہیں کہ آپ کو الٹی آ سکتی ہیں سانس پھول آتا ہے سوجیں پڑ جاتی ہیں آپ کو خدا نہ خاصتہ جٹکے پڑ سکتے ہیں مریض بہوشی میں چلے جاتے ہیں غنوبگی میں چلے جاتے ہیں ٹھیک تو تب یہ عمل ہم خون کی صفائی کا شروع کرتے ہیں اچھا اب عام فہم جو خوف ہے نا مت ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ گردے واش ہاں اچھا میں یہ بات آج کلیر کر دوں کہ گردے واش ایک عوام کو سمجھانے کے لیے ایک لیمنٹرم استعمال ہو گئی ہے بلکل لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ کے گردوں کو کس طریقے سے واش کیا جاتا ہے بلکل بلکل ہمارے یہ ڈاکٹر کمیونٹی میں بھی ہماری میڈیکل جو پرسنل ہیں جو پیرامیڈکس ہیں باقی لوگ بھی جب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا جی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام سی زبان میں نا آکے سمجھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم صرف سمجھا سکے کہ ہم کرنے ہم کہا دھتے ہیں ہم کہا دھتے ہیں ڈیالیسز ہے ڈیالیسز جو کہ انگلیش اور میڈیکل ٹرم ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ مریض کو سمجھ نہیں آئے گی اچھا وہ کہہ دیا جی کہ آپ کے گردے واش کرنے ہیں اور وہ کچھ اور سمجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طریقے سے واش کرنے ہیں یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں یہ بات اس طرح شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ کوئی آپریشن کر کے ان کو گردوں کو واش کرنے کا سلسلہ ہے لوگ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب گردے نہیں واش کرانے ہیں ٹھیک 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 یہ اتنا تو آج میں یہ کلیر کر دوں کوئی آپریشن نہیں کوئی یہ گردوں کو دھونے کا عمل نہیں ٹھیک ٹھیک گردے نکارہ ہونے سے جو زہریلے مادے بلڈ میں آ گئے ہیں یہ خون کی صفائی کا عمل ہے بلکل صحیح اور اس لیے اس کو یہ ابھی ہم دیفینیشن میں کلیر کر دوں کہ یہ خون کی صفائی کا عمل ہے اور زہریلے مادے آپ سے خون کے صاف ہوں گے تو آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی بلکل ٹھیک بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کیا اور خاص طور پر اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی چیز سجیسٹ کر رہا ہے تو اوویسلی اس کی ضرورت ہے تو وہی کر رہا ہے وہ بے وکوف نہیں ہے وہ ڈگری لے کر آیا اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کیا نہیں کرنا اگر آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈائلیسیز کروائیں یا یہ ٹیسٹ کروائیں یا وہ ٹیسٹ کروائیں تو آپ کو ڈاکٹر کی بات پہ ضرور عمل کرنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر میڈیکل کے بارے میں اچھا جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں بچ سب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو ہم نے آج کا ٹاپک چوس کی ہے ڈائلیسیز مجھے بڑی آج پہلی دوائی انفرمیشن ملیا ہے سوری ٹو سے کہ مجھے واقعی کہ اس کے مارے بالکل نہیں پہلے سیکھنے کا مرنا چلتا رہتا ہے آج مجھے بھی پتہ لگا ہے کہ یہ گردے واش ہونے وہ نہیں ہوتے ایک چلی وہ کچھ اور ہوتا ہے بڑی بہترین انفرمیشن ڈاکٹر سب مجھے بڑا سن کے اچھا لگا ہے اور ڈاکٹر سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ دوائیو کا بھی سائٹ افیکٹ ہوتے ہیں ہمارے کرکٹ میں اکلوڈک ہوتی ہے کسی کو کریم سا رہے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ فیزیو دوکٹر کہتا ہے یا چیز زیادہ نہ کھانا اس میں یہ ہے کہ جب ہم کڈنی ڈیمج ہونے کی وجوہ ہاتھ تو سب سے پہلے پوری دنیا میں شگر ہے دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر ہے تیسرے نمبر پر جو گردے کی اندرونی بماریاں جس کو ہم گلو میلون افرائٹس کہتے ہیں یہ فیلٹر ڈیمج ہوتے ہیں چوتھے نمبر پر گردے میں پتھری بہت چارے لوگوں کو پتھریاں بنی جاتی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں رہتی پانچوں جو نمبر ہے نا یہ آپ کے سوال کے مطلقہ ہے یہ ہے دوائیوں کا غیر ضروری استعمال اب ان دوائیوں کی اگر ہم لسٹ کریں تو جتنی بھی دکھیں دنیا میں کوئی بھی دوائی اجاد ہوئی ہے نا تو اس کے بینیفٹس اور اس کے سائیڈ افیکٹس موجود ہیں کوئی ایسا سالٹ کوئی ایسی ڈرگ موجود نہیں ہے کہ جس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اچھا اب ہوتا کیا کہ آپ کا جو معالج ہے ڈاکٹر ہے وہ ہی اس چیز کا علم رکھتا ہے کہ میں نے کس پیشنٹ کو کس وقت کون سی دوائی اور کس دوائی میں دینی ہے بلکل ٹھیک ہوگا اس لئے بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی خاص طور پر خاص طور پر پین کلر یہ نمبر وان کیونکہ اس کا ہمارے معاشرے میں مسیوز بہت زیادہ ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سنہ کو سر میں درد شروع ہی ہے اس نے ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا کہ میں کون سی دوائی لوں ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے گار میں پین کلر پڑا ہوا اس کو کھا لے میں سمجھ گیا بلکل ٹھیک ہے میں دوائیوں سے جتنا ہو سکتا ہے اوائیڈ کرتی ہوں اور میں ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گی کہ غیر ضروری استعمال مت کریں کہ آپ کو زرازلی بھی پین ہو رہی ہے اگر آپ کو تھک گئی ہیں آپ کے سر میں ہلکی سی پین ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈیلی بیسی پہ پین کریں دیکھیں گے ایک ہمیں یہاں پہ ڈاکٹر کل بھی آئی تھی کہ میں سپورٹس میں ہوں ہم ناظرین پورین کرکٹ ہم اوورال ساری سپورٹس پہ بات کر رہے تھے تو میں یہاں پہ کہا تھا جو میں سیکھا وہ یہ سیکھا ہے کہ آپ اکر جیم بھی کر رہے ہیں ٹرینک کر رہے ہیں تو بدہو ٹرینر اس کے بالکل نہ کریں اور آپ کو ٹرینر کہتے ہیں یہ دوائی کھالو یہ سپلیمنٹس کھالو تو وہ سپلیمنٹس کھالو کسی جگہ جہاں کے ضرورت پڑتی ہے لیکن ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر ایڈوائز کے بغیر بلکل نہیں کھانا چاہیے ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بات کر رہے تھے بلکل نہیں کہ بات میں وہ ہی جو آپ کرنے سائیٹ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دم ان کی بہری ڈیکلائن کی طرف چلی جاتے ہیں بلکل ایسی گئے جی جی تو نمبر ون کاؤس جو ہے نا یہ ڈرگز نکلیں گی اچھا اب ڈرگز کی ٹائپس ہیں جی جی باڈی بنانے کا شوق ہوتا ہے جی جی ٹین ایج ینگ ایج میں لوگوں کو بچے جو ہیں ینگ سٹرز جو ہیں وہ جم جاتے ہیں وہاں پہ ہیوی مسل اکسرسائز کرتے ہیں وہیں سے وہ ایک انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کہ لو جی یہ ہمیں ہائی پروٹین ڈائیٹ چاہیے بلکل 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 اچھا اب میرے پاس کئی پیشنٹ کیڈنی فیلیر کے ساتھ آئے ہیں ڈائیلیسیز پہ چلے گئے ہیں اور صرف اور صرف کیا تھا کہ جم لیا اس کے ساتھ پھر وہاں پہ سپلیمنٹیشن ہوئی دیکھیں جب آپ کا میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں لے سکتے آپ لیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اس کی ڈوز اس کا کوئی فارمولا جو آپ کے لئے بلکل بلکل آپ کو کنسرٹ کر کے بلکل ایسی پروپر اس کی سپرویئن ہونی چاہیے بلکل آپ کی کوئی پروپلم ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اپنی ہیلتھ سکریننگ ہے وہ ہے ہی نہیں بلکل ایسی ہے ٹھیک ہو گیا نا ہونے کے برابر ہے نا ہونے کے برابر ہے اب آپ نے جم شروع کیا ہے آپ سپورٹس مین ہیں آپ ماشاءاللہ آپ کی دیکھیں اپنی باڈی کو اپنا سٹیمنا اپنی ساری چیزوں کو بحال رکھنے کے لئے بنانے کے لئے آپ کو بہت ہیوی ایکسرسائز نیانا نومل پاپولیشن کرنی پڑتی ہے جب آپ فرس ٹائم اس میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے مسئلس اس کے ٹیون نہیں ہیں آپ کے مسئلس کے اوپر جب یہ سارا بوجھ آتا ہے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسئلس کی پین شروع ہو جاتی ہے اب یہ جو پینس ہیں مسئلس کی بیسیکلی یہاں سے اس پین میں جب آپ نے باڈی کو مسئلس کو سٹرچ دیا ہے تو وہاں سے بہت سارے سبسٹینسز ریلیز ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ ریلیز ہو کے آپ کی بلڈ کے تھوڑ ان کا اخراج جو ہے وہ یورن کے ذریعے ہوگا بلکل ایسی ہے اور مینی ٹائمز ہماری ایک ٹرم بھی اولڈ نیفرالوجی میں کیڈنی میں موجود ہے جس پہ ہم مارچ نیفرالوجی نیفروپیتی کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو آرمی ٹریننگز ہیں پولیس ٹریننگز ہیں ان میں چونکہ جب ان کو ریگولر مارچ کرایا جاتا ہے اس میں وہ سبسٹینسز کیڈنی ڈیمیج کرتے ہیں یہ بچے جب جاتے ہیں جیم میں وہاں پہ جب جا کے یہ ایکسرسائزز کو سٹارٹ کرتے ہیں ان کو کوئی بھی ایب نورمیلٹی مثلا اس کی میں پہلی ایک علامت بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ مسلز کے جتنے بھی ٹاکسک مٹیریلز جو مایو گلوبینز ہیں یہ جب ریلیز ہوتے ہیں یہ جب یورن کے تھرو اخراج ہوتا ہے یورن کا کلر چینج ہو جاتا ہے آپ کو یہ والی سیچویشن ہو آپ فوری اس کو چھپائیں نہیں اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں آپ فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ ہوتا پتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی کہیں یہ ہماری کوئی بند نہ کر دی جائے میں ٹریننگ نہ بند کر دی جائے میں ڈروپ نہ کر دیا جائے ہمیں ٹریننگ کم کر دیں ہمارا ویٹ کم کر دیں ایسے ہی ہے دیکھیں آپ اتنی اچھی بات کیا دو چیزیں سپورٹ سے بہت ضروری ہیں میں آپ کے بات کو آگے پڑھا کر بتاتا چلوں کہ ایک وام اپ بہت ضروری ہے کسی بھی سپورٹ کرکٹ ہاکی بیڈبنٹن چاہی ایون آپ جم کرنے جا رہے ہیں وام اپ بہت ضروری ہے مسل ڈیمیج نہیں ہوئیں گے اور دوسرا جو سپورٹس میں ہمارے یہاں پہ ایک بڑی بوری بات ہے لوگ جیسے ابھی بتا رہتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آجتے ہیں دوکٹر جو کہہ رہا وہ نہیں سننا گار کے چھے ساڈ ڈاکٹر ان کو سن لینا ہے جو بیمار ہو کے ڈاکٹر بنے میں ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے ڈاکٹر بن گئے ہیں جو دے ڈاکٹر میں آبیاں وہ نہیں اس لئے اس لئے ہی ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لاسٹ پپولیشن ہے وہ بائیس کروڑ ہے ویسے تو ہم بہت جعوز کر گئے ہوں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم بائیس کروڑ کے بائیس کروڑ ڈاکٹر ہیں ایسا ہمارے ہمارے ہی ہیں اور شخص راتوں کے پاس 5 ,5 ,6 ,6 فارمول ہیں اگر ایک بندے کو کسی چیز سے آرام ہے کسی دبائی سے مجھے سرمی درد میں مجھے آرام ہے تو میں آپ کو یہی سیجیس کروڑ� کہ آپی یہی کھائیں حالانکہ آپ کی بوڈی کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے اس کا طرف دکھٹری ہوں نجعل شکریہ بات سب کہ میں سپورٹ کی سیریز کا کیسی رہی ہے پاکستان انہوں نے اس کے ایسے اور ہماری سیریز بڑا ہی ہے کیونکہ ہماری ہوم سیریز بین ہرے ہیں کافی سالوں سے تو ہماری ہوم سریز جو ہوتی ہے وہ یو اے شارج ابود ابھی یہاں پہ ہوتی ہے تو لیکن اس کے سب سے پہلا جو کہتے ہیں کہ آپ کے سٹارٹ سے ہی آپ کو نا ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیشی پیجن دی ہے اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ آپ ڈیٹ ویکٹ پہ مچ ہو رہے ہیں ڈیٹ پچھا ہے وہاں پہ سلو ٹریک ہے وہاں پہ چھے فاسپلو سلیکٹ کر لئے گئے وہاں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلیکشن کا میار کیا ہے اور کرائیٹیریہ کیا وہ آج تک نہیں سمجھ لگ سکی جب کا میں کرکٹ میں فرم لاسٹ ٹونٹی ونیئرز اسی پہ تو میں کام کروں اپنے کولمز میں بھی لکھ رہا ہوں ٹی وی چینلنز پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جناب کم از کم یہ بتا دیں کہ ان سے کوئی نہ کو یہ پوچھ لیا کرے کہ جو آپ نے کیا ہے ویری گوڈ آپ منصف کی سی پہ بیٹھے ہیں آپ چیف سلیکٹر ہیں اور یہ بتا دیں اس کا ریزن کیا ہے ریزن کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ بتا دیں کہ چھے فاس بولر آسٹیلیا میں نہیں بندہ لے کے جاتا اب اس نے آپ نے یو ای جیسے ڈیٹ پیچیز پہ چھے لے گا لیے فاس بولر اینیویز اس کے بعد ایک سپنر یاسر شاہ جو پچھلے کتنے سالوں سے ونڈے ہی نہیں کھیلے ان کو سٹیٹ وے وہ دے دیا گیا ونڈے میں اور اس کے بعد ہمیں اب سرپرائز کہے لوگوں کو شاید بتا لگ جائے ابھی مجھے آنے سے پہلے صبح کوئی ساڑھے چار چار بجے کہ میں نے کوئی کریم مجھے وٹسائب پکایا تھا ہمارے بیسٹ آل راونڈر ہیں ٹیم کے مین پلیئر ہیں کی پلیئر ہیں جیسے ہمارے آلڈری چھے کی پلیئرز کو ریسٹ کروا دیا گیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے ریسٹ کروا دیا گیا ہے اور اب ان کے جگہ نئے پلیئرز کو چانس دیا گیا ہے اسٹریلیا میں میں اس کے حق میں نئے پلیئرز کو دیں لیکن اووریج پلیئرز کو نہ دیں ان کو دیں جن کو آپ فیوچر میں لانگ ٹرم آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اب آپ کو جو سرپرائز میں جہاں آپ سب کو بتا دوں کہ فائی مشرف ہیں ہمارے پاکستان کے بری مین آلڈر آنڈر ہیں آج کل وہ واپس ہا رہے ہیں دو ونڈے کھیلنے کے بعد بداؤٹ انی ریزن وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ریزن دیئے بغیر بلکو ٹھیک مینجمنٹ نے پتا نہیں کس کے پاس یہ آثورٹی ہے وہ کیا گیا بس وہ واپس ہا رہا ہے اب یہ بتایا نہیں جا رہا کیوں آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اس نے انڈر پر فارم کیا ہے کیوں لوگ پوچھتے نہیں ہیں یا وہ لوگ ایکسپلین نہیں کرتے ہیں نہیں دیکھیں نا سانا جو میں نے پہلے بات کی ہے جو میں پہلے دن سے پچھلے تین سا جب میں اس جگہ پہ ہوں میں یہ میڈیا پہ آ کے جب میں نے کولمز لکھنے شروع کی ہیں میں جا کے ٹی بی بیٹھتا ہوں ریڈیو پہ بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کم از کم عوام کو اتنا بتا دیں کہ ریزن کیا دی آپ کے اگینس کوئی نہیں بولے گا آپ ان کو سیٹیس فائی صرف اپنی ایک لفظ ہی بولے نا کہ یہ واپس آ رہا ہے کیونکہ یہ ہو گیا یا ہم نے یہ کرنا تھا ہمارا کیونکہ کرکٹ کے ساتھ لوگوں نے اپنی اموشنز کو اٹیچ اس حقق کر لیا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن اس وقت اور نہ بچھوڑنا کرکٹ بنا ہوا ہے کیونکہ ہاکی تو بالکل ختم ہونے کے دہانے پہ ہے تو اس لئے اگر ٹھیک ہے فائی ماشر واپس آ رہا ہے تو پھر سننے میں جا رہا ہے کہ پی سی بی نے انسائٹ فیصلہ کر لیا اس کو ریپلیس کرنے کوئی بھی نہیں جائے گا جناب جب آپ ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں فیوچر کے لیے کہ ہم نے لیئر ٹو کو چانس دیا تو جناب پی ایس ایل میں امید عاصف آمیر یامین اور حماد عظم تین بیسٹ آرڈ آنڈرس تھے بلکل ٹھیک دس میں سے تو ان میں سے کسی ایک کو بلا کے تاکہ روٹیشن پالسی چلتی رہے ایک جگہ جیم نہ ہو جائیں تو اس لئے اس کو چلتا رہنا چاہیے چانس ملتا رہے اور ملک کو فائدہ ہونا کہ ایک انڈویجیول کو فائدہ ہوئے اس لئے اس کو چلتا رہنا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بڑس اپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے چھ پلیئرز کا جو ریسٹ کروایا گیا تو کیوں کروایا گیا سب کو ریسٹ جو میں نے پریس کانفرنس ان کے چیف سیلیکٹر کی ان میں انہوں نے فرمایا جی کہ ورلڈ کپ بلکل سر پہ ہے تو ہم نے اپنے چھے مین پلیئر جو ٹاپ پر فورمر تھے اور ٹیم کے چھے کے چھے مین پلیئرز میں آتے ہیں مین پلیئرز کا مطلب ہے کی پلیئرز جنہوں نے ہمیں ورلڈ کپ میں بھی چیمپئنس ٹوفی میں نے ہمیں چتائی ان کو ریسٹ کروا دیا گیا چلیں ریسٹ کروا دیا ہے اب مجھے یہ بتائیں پی اے سل کی بھی سوبر کریگر کھیل کے وہ تھا گئے پی اے سلڈ ڈومیسٹک ہے ہمارا ان میں کھلا دیا گیا انٹرنیشن جس کے لیے پیڈ ہے اس میں ریسٹ کروا دیا گیا مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ وجہ کیا یہ کیا ہو کیا رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہمارا ایک مہینہ رہ گیا اور ورلڈ کپ سر پہ ہے اب ورلڈ کپ سے پہلے وہ ان کو میچ پریکٹس ہی نہیں ہوئی گی میرا یہی نا آپ سے ایک سوال ویسے ازا لیمن ان سپورٹس کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی میگا ایونٹ آپ کے بالکل قریب ہوتا ہے تو جب آپ پلیئر کو ریسٹ دیتے ہیں تو اس سے جو ان کی پیچھے فارم چل رہی ہوتی ہے اس میں انٹرپشن نہیں آتی دیکھ سے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ فارم میں چل رہا ہے اس کی فارم کا فائدہ لیتے ہیں اگر وہ فٹ نہیں ہوئے گا تو فارم کیسے کرے گا اب اس میں آپ اگر ہم ان کو ریسٹ دے کے اور نہیں انہیں کے بعد دیڑھ میں انہیں کے بعد ایک میگا ایونٹ میں جاتے ہیں اور اوپر سے انگلیش کنڈیشن جہاں پہ آپ تھوٹ بھی پھینکے ہواں میں تھوک سوئنگ ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کو ایکسپیننس کر کے ہیں جورپ میں اتنا معاشر ہواں میں اتنا آپ ایون کے آپ ایک دو تین منظر اوپر کھرے ہو کہ آپ تھوکتے ہیں تو وہاں پہ اس کے لیے تو بڑی پیکٹس کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک پیٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ سے باتے اسی طرح سے جاری رہیں گی لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں کاشف محمود برٹ فیمس پلئر لیکن انہی کے ساتھ ہمیں ایک اور گیس نے جوائن کیا ہے بہت ہی اچھے فوٹوگرافر ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں نے خود ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہوا ہے اور بڑی خوش ہوئی مجھے کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے سائم احمد نے ہمیں جوائن کیا ان سے آج ہم فوٹوگرافی کے بارے میں جانیں گے فیشن فیلڈ کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا کچھ آج کا ان ہے اور کیا کچھ آؤٹ ہے اسلام علیکم سائم احمد کیسے ہیں سر آپ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ٹھیک اور بتائیں کیا چل رہا آج کل آج کل بس ویڈنگ کے کام چل رہا تھا لنے والا رہا ہے آپ فراہ کروں کی ہے رمضان پہلے 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 ویڈنگ کے گھرار شہے تھے رہی سہم کیسے ہیں رمضان میں بھی آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں رمضان میں ایڈز Aren 응용 ویڈی جو میرے شکر بلکل ٹھیک سیم دور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ویڈنگ کا کام بھی کیا اور آپ نے فیشن کا کام بھی کیا تو ڈفرنس کیا ہے ڈفرنس کیا ہے جو سیزن ہوتے ہیں اس میں سمپل ہی کام ہوتے ہیں شوٹس کی ہے ریڈلز ہوتے ہیں گروہ ہوتے ہیں جیسے کام ہوتے ہیں اور فیشن میں بہت تکیسے کرنا پڑتا ہے لائٹس کو ادھر سے لان کے شوٹ ہوگے فیشن میں کیا ان چل رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے فیشن میں آپ کو پروپر دیکھنا پڑتا ہے کہ پر فیکشن آنی چاہیے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نیو فیسا ہم لیتے ہیں جیسے ہم لیتے ہیں جتنے بھی لوگ اسران کے موڈرز ہوتے ہیں بالکل ٹھیک اس کو ہمین کرتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک اچھا پڑت ساب ہم بریک پر جانے سے پہلے ہم سیریز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ورلڈ کپ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ورلڈ کپ بھی آرہا ہے تو اس کی کیا تیاری ہے آپ اتنے مشکل کوشن کیوں پوچھتی ہے پلہ دمیہ پوچھونا کیونکہ آپ کو کیونکہ میں لوگوں کی میں عوام کی آواز ہوں کیونکہ ابھی پاکستان نے ورلڈ کپ کی تیاری چل تو رہی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک لیکن ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان نے اپنے کی پلیئرز کو ریسٹ کروا دیا گیا کیا جی کیا ورلڈ کپ سر پر ریسٹ کروا دیں تاکہ انفٹن ہو جائیں اچھا چلیں ایک طرف سے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھنا ہے کہ ملک کا نقصان بھی تو نانا ہو ہم آسٹریلیا سے ایسے اس طرح ہار رہیں گے جیسے کہ آسٹریلیا کسی کلپ کرکٹ ٹیم کے اگینس کھیل رہی ہے بلکل ٹھیک لہٰذا اس کا تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ملک کا نام خراب نہ ہو بلکل ٹھیک ورلڈ کپ کے بارے میں اگر بات کریں تو ورلڈ کپ کے لیے ہمارے پاس کوئی اچھا بڑا بڑی اچھی اچھی جیسے ڈیلنٹ سے لے کے ہمارے دیور پاستہ ہمارے پاس بڑی اچھی ہے بہت اچھے لیکن میں آپ کچھ بات بات دوں انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم جو اسٹریلیا کے گینسٹ پلائر ٹرائل کریں گے چیک کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کپتانی وکٹ کیپر ہے بلکل اپنی پوری لائف میں شوہ نہیں کیا بنے میں نیا وکٹ کیپر کھلایا اس نے پہلے ہی مجھے بتائیں سیلیکشن میں کیا ہوگا؟ بلکل ایسی ہے بلکل صحیح ہم کسی کابلے کسی کو جج کر سکیں ہم کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کر سکیں سب سے پہلے اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی نیت صاف ہے کہ نہیں مجھے کوئیسن جاتے ہیں میرا کل کا میں نے خبار کا کولم لکھا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ٹی وی پہ لوگ جی جی بول رہے ہیں کہ محمد ریزوان وکیٹ کیپر کو پاکسین ٹیم میں کلایا گیا اور اس کو آٹھ فن نمبر تک بیٹنگ نہیں دی گئی تو اس کا مطلب کہ اس کو صرف راست کبتان ہے تو اس کی جگہ تو کنفرم ہے وڑکا بوسی نے کھیلے ہیں اس کو آٹھ فن نمبر تک بیٹنگ نہیں دی گئی تو میں نے اپنے کولم پر ویری نیکس دے لکھ دیا کہ محمد ریزوان کو اوپر کے نمبر پر کھلایا جائے اس کو آٹھ فن میں برنی کل ویری نیکس میچ میں نمبر چار پر آیا اور اس نے سو کر دی یہ ساری بات جو آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اچھا بیسے آپ یہ پرڈکشن کرتے ہیں آپ یہ پرڈکشن کرتے ہیں تو یہ کیسے سچی اتنی کیسے ہو جاتی ہے یہ پرڈکشن ساری اس لی ہوتی ہے کہ جب آپ اس فیل میں رہتے ہیں جیسے آپ موڈلنگ میں ہیں یہ فوٹوگرافن ہے آپ کا اپنا پروفیشن ہے اور میں کرکٹ کا پروفیشن نہیں میں کرکٹ کا سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے موڈلہ کترت گیا سٹوڈنٹ ہی میں نے اس پہھیوں گے اختلی کیسے ہمی بعد آپ کتے ہیں میں نے اس پرڈکشن منت ed car meantime تو میں یہ دارت کرت آپ ہی ہوا خاصے پر رہتا ہے اچھا اچھا آپ ماء بات ہو سڈنٹ گئے آپ نے اپنے بیوز ذات ٹوڈ پور پر اکھل م اچم íٹ ساتخشن آپ فیلت desem در حالت اگر آپ قائن لوگزن git Prisoner مورپسن کو لگنerin تو عال شتند بیٹسمن ہو سکتا ہے کہ اپنے کی بایٹسمن ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کا مرحلہ انسان کا مرنے تک جاری رہتا ہے کیونکہ زندگی میں آپ کوئی کام کرے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کچھ بھی ہیں تو زندگی میں ہر دین ایک نئی چیز آتی ہے اور آپ کو وہ سیکھنی ہوتی ہے جتک آپ سیکھیں گے نہیں آپ اگر بڑھ سکتے اور سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب سے مرنے تک جاری رہے ہیں ہمارے آپ کی بات کو ایک ایڈ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں نبی پاس کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اگر اس چیز پر مارا ایمان ہو جائے تو سب سیکھنا شروع کر دیں بلکل ایسی ہے سب اپنے چاہم میں سیکھیں گے اور اپنے کام میں سیکھیں گے آپ کے باس اکیپنٹ ہوتے ہیں اپنے کامیر نے کامیر نے کچھا ہے مادی چود سیکھیں گے آپ بیٹر اب کام کام جائے گے آپ کو دیوانے کامیر شروع کریں آپ کو دیوانے کی رہنگا ہے اسے رہنے کا ملنا سیکھیں گے سیکھیں گے اسے فیشن فٹوگراث ہی ہے بہت کا فیشن فٹوگراثی ہے اسے کامیر بہت کی ہے یہ کافی ری خیال دیزائنر کا کام ہے اس یہ لیکن میں وہی بھی ویڈیسٹی ہیں اپنے دراز کے لئے میں میں نے صرف اپنی چاہتے ہیں یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے کہ میں شرکت میں چیزیں کی بھی ہیں یہ روح ہوتا ہے یہ خرور پائیں یہ کہ چندے کے لئے میں شرکتے ہیں یہ لون کے سوٹ کے لئے ہی ہوتا ہے یہ بہت کونسپٹ ہوتے ہیں کہ نئی سے نئی ہم چیزیں بنائیں اور ایسی فٹوگرافی کریں یا ایسی کلکھنی کالیں لہن کو نظر آئے بلکل ایسی ہے میرا بے جا انڈی کونسپٹس سٹوڈیو کے نام سے وہ انہوں کے کونسپٹ کر رکھ دیا کہ اس کو کونسپٹس کر رکھنا چاہیے یہ بات ہے کونسپٹس کی بات ہو رہی تھی انہوں نے اسٹوڈیو کے نام ہی انڈی کونسپٹس رکھ دیا مجھلہ میں کام کر رہا ہوں یہ دیدار کے ساتھ میں نے کام کیا ہاں بالکل میں آپ کے سارے کام دیکھئے ہیں اس کے علاوہ کافی شوٹس اور بھی ہیں اور اب بھی پیرزادہ جو سنگر نے ایکٹر بھی ہے ان کے ساتھ کام کیا محبوب ہوتا ہے بے سکر لیے کہ لیت اچھی نہیں چاہیے کام کی طرف آپ کا توجہن چاہیے انسان جہاں بھی ایک دن وہ اپنے کام کو اپنے کام کو اپنے کام کو اپنے کھاپا سائم میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو جتنے بھی بڑے فوٹوگرافر جانا ان میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کریٹیوٹی ضرور ہوتی ہے جو انہیں دوسرے فوٹوگرافر سے مختلف کر رہی ہوتی ہے ہر فوٹوگرافر کو ایک جا ساتھ ہوتا نہیں ہے ہر فوٹوگرافر کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ کچھ انٹیک کام کروں کچھ ایسا کام کروں کریٹیوٹیوٹی لے ہوں کہ دیکھنے والا بھی کہ اس میں یہ کس طرح سے کر دیئے کچھ ایک جگہ پر انسان کھڑا اور وہ لائٹس کو دیکھ رہا کہ یہ سامنے کھڑا فوٹو آئی ہے اس کی یہ لائٹس کدر سے آئی ہے تو وہ فوٹوگرافر کا امانڈ ہے تو میں یہ لائٹس کہاں سے دوں اس کو اور اس کو میں کیسے گریٹیو ہلا ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے یہ کیسے چیز بری ہے اچھا جو سایما مجھ لیے بتائیں کہ شوٹس کے لیے جیسے آپ لوکیشن وغیرہ جب آپ سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ لوکیشن میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے آج کا تو یہ لوکیشن جو ہے نا سیمبلی دیکھا جائے تو وہ تو سیمبلی ہوتا ہے آج کا جو سیمبل چل رہا ہے تو اگر تو کونسپ کی بات کیجئے تو پھر کونسپ کیلی جگہ دونی پڑتی ہے کہ پرانی جگہ ہو وہاں سلائٹس لی جائے وہاں پر اول چیز کو ایک نیو دیا جائے اچھا ٹھیک درسز دیکھ لیں آپ پہلے کیا تھے اور وہ چیز ختم ہوگی اب دوبارہ سے وہ پچھلی چیز ہی دوبارہ اوپر آ رہی ہے ٹھیک ٹھیک لگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہے اونی ایسا بلکل ٹھیک کر رہے ہیں میں ابھی دیکھا نا کہ پرانے مووی جو سیمبل چیز کی تھی وہ وہاں پر فلم ایکٹر سنے ایکٹر میں بڑے بڑے گلاسز لگا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اب آج کل بھی وہی چیز ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت انتناова پہ لکھلی ایکٹر میں بڑے گا رہے ہیں ابھی بھی سکھ رہا ہوں ابھی بھی سکھ رہا ہوں بلکل ٹھیک اور سکھنے چاہیے انسان کو کوئی چاہیے ایکٹر میں چاہیے بلکل ٹھیک میں پاس بھی گر کے تھا تو ان کے پاس جاتا تھا وہ شہباز بلکل ٹھیک تو میں وہاں پر یاسی جانا آنا ہو گیا میرا شوق ہو گیا میرے گھر بھرے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کو ہی لیٹ آتے ہیں بھارے بھائی نہ بانا کیا ماما نے بانا کیا باقی یہ بھی کہ آج میں اسٹیج میں ہوں اگر تو اپنے والدین کی رواؤں سے ہی ہوں ماشاء اللہ اسی لیے بھائیوں کی جتنے میرے دوست ہیں بلکل اور سائم جیسے آپ نے کہا کہ آپ وہاں جا کے فوٹوگرافی دیکھتے تھے اور آپ کو ٹریک کی اور آپ نے وہ سٹارٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ چیز تھی پہلے سے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اسی لیے دیکھیں نا میں یہاں پہ آپ کو میں انٹرپ کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ کو اپنا ہندر ٹیلنٹ بائٹ نکالنا اس کے لیے آپ بھی جو لوگ سن رہے ہیں نا یہ سائم بھی آپ نہ بتائیں کہ کیسے آپ نے شروع کیا دیکھیں کوئی بھی کام نہ کر والدین کہتے ہیں بچے کو ایسے ٹھیک والدین اچھا سوچتے ہیں میرے خیال سے جو انسان کے اندر جو کوئی بھی انسان ہے اس کو جو اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں یہ کروں اس کو وہ ہی کرنا چاہیے اس کو دوسری سیٹ پر نہیں لانا چاہیے دیکھیں میں فٹوگرافر ہوں میں نے کوشش کی میں ایسے آگیا ہوں پھر میں نے دیزائنر کی طرف چلا گیا پھر میرے گارالوں نے کہا نہیں میں نے فٹوگرافی ہی کر رہی ہیں پھر ایسے سکھتے 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 میان وسیدے جو برینڈ ہے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے ساتھ لیا ان کیا بھائی بن گیا ایسے 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 پھر آگے نام چلتا گیا بلکل ایسے بچ سب اکسر یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس چیز پہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ کچھ بچوں کو بائے بورن کچھ سلاحیتیں ہیں جو ملتی ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سنگنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس طرف جانا چاہ رہا تھا کہ اس کی صلاحیت ہی ہو دیا اور ماں باپ اسے کھینچیت ہی ہو لے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بچہ پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتا وہ دردر ہو کر رہ جاتا تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں اگر وہ صلاحیت ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے بلکہ آپ اسے سپورٹ کریں اس چیزیں ساہب نے کتنی اچھی بات کی اپنے فائی کلاس کے ٹیچر شروع ہو اپنے میاں صاحب انہوں نے بتایا کہ میرا یہ سفر رہا ہے ایک میں آپ کے بعد بتاؤں دو قسم کے چیزیں پائی جاتی ہیں ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے ایک ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے تو نیچرل ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے خدا گوڑ گفتی چیزیں ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے جو آپ کو بنایا جاتا ہے اگر آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو کوڑ کوڑ کے اس کو پریکٹس کر کر رہاز کر کر کے آپ نے مجھے چیز سیکھی ہے اب آپ کو اس چیز کی قدر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں میں ایک چیز ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بات کینے پیرنٹس کی اس کے لئے میں آپ کو ایک پرسنل فارمولا جو میں آپ بتاتا ہوں جو جن کے پیرنٹس بات نہیں مان رہے آپ یہ دیکھیں وہ کس وجہ سے نہیں مان رہے سب سے ضروری نمبر ون چیز کی ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ ٹائم پر سونا شروع کر دیں میں آپ کو سچی بات بتا ہوں میں آپ کو باری پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں سنہ کی وجہ سے بھائی سب کی وجہ سے کہ ٹائم پر سونا شروع کریں اور پڑھائی میں اتنا دل لگا لیں کہ آپ کے ریٹنگز آپ کے گریٹس اتنے اچھے آجیں کہ پیرنٹس آپ خود کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو میں آپ کو سچی بات کو بتا ہوں اس لئے یہ سب سے ضروری ہے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں ٹائم پر سویں اور ٹائم پر جھاگیں اور اپنے سکول کالیج میں اتنے اچھے پڑھائی میں ہو جائیں کہ آپ کے پیرنٹس مدر اور فاتر دونوں مل کے آپ کے پاس ہیں آپ کو پیش کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں موبائل آگیا ہے انہوں نے والدین سے بچوں کو خود ہی دور کر دیا ہے جب آپ جلدی سویں گے موبائل آپ دیکھیں گے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے رشتے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ اپنے والدین کو کم ٹائم دے رہے ہیں بھائی ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہاں سسٹر ساتھ بیٹھے ہیں تو باہر بھی ہو دی وہ کیا ہو رہا ہے جو موبائل پر لگے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ پوچھے کہ کیا حال ہے آپ کا میں آپ کو بتاؤں ایک بات سائم نے اچھی بات کیا ہے لوگ سن رہے ہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ کس کا قصور ہے جو ساتھ بیٹھے ان کا قصور ہے کہ ان میں اتنی حمد تاکتی ہیں بچے کو روک سکے اگر پیرنٹس ان کا بروٹ اپ اچھا کیا ہوگا ان کو اچھی تربیت دی ہوگی ان کی جورت نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے کسی کو ریپلائے کر دیں فون سننا تو دور کی بات یاد رکھئے گا کہ یہ بچے کی تربیت کیسے کی ہے اچھی فیمیلی جیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کے موبائل سب کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا آپ اس میں کٹھے بیٹھ لیا اس کے بعد سب اپنے لگو فاپ کے پاس یہ یہ ڈیوائی سب کے پاس ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو عزت کا کہاں تک کرنی سے رہا لیا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھو جی بچہ گھل نہیں مندہ بچہ یہ نہیں کرتا لیکن آپ کچھ کہیں گے منا کریں گے تو وہ ہوگا نہیں نہیں منا نہیں تربیت منا کریں گے اور ٹیٹھ ہو جائے گا میں بچے اچھی بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے وہ چھپ کے بات رمے جا کے کر لے گا یہ بچہ کہتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے امام مسجد بھی ہم گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں یعنی کہ بڑی کم چیزیں ہوتی ہیں امام مسجد گولڈ میڈلسٹ ہونے کٹھے ہونا تو ان کے پاس ایک بندہ ہے کہتا ہے میرا مندہ نماز نہیں پڑھ دا ان نے کہا جواب دیا بڑا اچھا مجھے اتنا اچھا لگا جواب اس لئے میں یہاں پہ اکوٹ کروں یہ بات کو اس نے کہا تو سیاہ پڑھ دے ہو ان کے ماں باب نے اپنے ماں باب کو ٹائم ہی دیا گا جو بچے آز کال کے ماں باب کو ٹائم ہی دے رہے سیدھی سی بات ہے اس لئے میرے خیال سے کہ جو پیرنٹ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پوزیٹیو وے میں تربیت کریں اور جب تک بچہ بچی اچھا سپورٹس میں نہیں ہوئے گا اچھا سٹوڈنٹ نہیں بنے گا اچھی پروچوے کبھی نہیں ہوگی وہ ڈیوائسیز میں ہی رہے گا باہر جائے سکول کی کلاب کی اکیڈمیسی ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں بڑی ایکٹیو ہوئے گی تو خود ہی ان چیزوں سے دور ہو جن کو پتا ہے یہ میرے سونے کا ٹائم ہے یہ میرے جاگنے کا ٹائم ہے پھر پیرنٹس خود ہی کہیں گے ماشاءاللہ چھوٹی ایز میں چونہ سال پندہ ہی بچوں کہے گا یار تو بڑا ہوگے بڑی ہوگئی جو پچی ساتھ جائے کہتے ہیں تو بڑا کدھی نہیں ہونا یہ تیزن صاحب سننے کو ملتی ہیں اس لئے پہلے ہی ہو جائیں کہ آپ پہرنٹس خود گئیں خدا بندے سے خود کو اس سے بتا دیری تقدیر کیا ہے سائم مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ویڈنگ کے بعد جو فوٹوگرافی سٹارٹ کی فیشن کی تو اس کی کیا وجہ تھی ویڈنگ سے فوٹوگرافی میں جب ایڈیسٹری کی طرف فیشن کی طرف تو میرے دوست تھا جو میں شو گیا تو میں جیسے او شو میں گیا ہوں تو میں کافی وہاں پر دیکھا اکٹیوٹی دیکھی لوگوں کے ساتھ کیا سکے چل رہے ہیں تو میں رمائنڈ میرا جانا میں اگر ویڈنگ کام کر رہا ہوں تو کیوں نے اس طرح بھی یہاں تو کیوں نے اس طرح بھی یوں تو نیا کام کروں دکھائے و دکھائیں کہا یہ بھی کام اس ٹیم ہو رہا ہے کیا کہا رہا ہے پڑی چیز میں نے فرس کیمرا لیا تھا تو میں نے کہا یا کس کے پاس جاؤں ہوں میں لیبرٹی گیا ایدھر اگر فٹوگراف کے پاس گیا تو آپ کو بتا ہے کہ جس کے پاس بھی جائیے گا تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس یہ کیا کیسے سیز ہیں کیا کسی کے پاس نہیں جو سکتی تو وہ بچہ رہ جاتا یار اب میں کیا کروں جیسا کہ سکول میں بچے فیسیز کی ویسے رہ جاتے ہیں کہ ہاں تو میں نے جیسے ایف ایم ایڈر میں جو پہی میں نے وہاں سے جا میں نے سے بغیرہ جو ملے میں نے پھر کیامرا لیا میں میری کاظت نا میرے مہینڈا سوچین پر کیسے ہوں یہ کلر کیونز کیا ہوتی ہیں لوگوں کی کلر کیسے ہوتے ہیں میک اپ کا کلر کیا ہوتا ہے میں نا وہ چھتے نا میری ماں جی انہوں نے نا مرگیاں رکھی ہوئی تھی میں اوپر چلا گیا ٹھیک ہے میں میری ہن کو سیکھئے نہیں آپ کو ان spectی حصوcar محافظوں گی بھالیا آیدر میں اپ پتہ ہیں جو بو شخص روک کو ہوتے ہیں فری 접ہ کر قررت کو ایک تلالی کی کوئی پسی حسن محافظوں گہ ہے وہیu كورٹی، کا تلالی کی کوئی موجود خوش بیدا ٹھیک ہے میکرد چاہتے کچھ ہے حل él جسے ہوتا ٹھیک ہے صاحب حلی ہوتا کچھتے کے عاوض کرکتerin Elika اپو چندوی م 하면서 کچھ گائیڈ אחד مجھے کرکٹر کا اتنا مطلب نہیں تھا میں افتوگرافی کی تھا اچھا آپ کو کرکٹر کا شوپ نہیں ہے یہ ضرور کہوں گا کہ کرکٹر میں نے کھیلی بہت ہے اور میں ایک فاسٹ بولر بھی ہوں تو میں نے کافی در کھیل لیا اور تکرمان یہ افتوگرافی کی اندر اندر ہی میں نے جب یہ سنڈے کے سنڈے کھیلے جانا بائیوں کے ساتھ فرنس کے ساتھ تو مجھے کافی لوگوں نے کہا یار آپ آگے جات کیوں نہیں جا رہے ہائٹ بھی ہے بولنگ بھی ہے تو میں نے کہا یار میں کیسے جاؤں ایک سکول کی طرف سے کھیلاؤ دیکھیں سانا اتنی اچھی بات سائم نے کیا جو میں اس دن آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہیڈن ٹیلٹ پر سامنے کیسی آئے گا انہوں نے خود ہی ان کو کسی نے کہا تو نہیں جا کے اوپر جا کے مرگیوں کی پکشن لو یا اپنے جو آپ پرندوں کی لو خود ہی اندر آیا نا جو لوگ سکول کالیج یونیورسٹی سے کھیل رہے ہیں پلیز ان کی جو ٹیمز ہیں ان کے حصہ بنیں آپ کو اپنے اندر خود ہی پتا لگ جائے گا کہ آپ کے اندر کرکٹ کا ہوکی فوٹبول کا ٹیلنٹ ہے یا نہیں بلکل ایسے آپ یہ کہیں کہ میرے اندر بہت ٹیلنٹ ہے میں مجھے زایا کر دیا مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کہ نو یہ سب غلط ہے پہلی یہ ٹائم ہوتا تھا ہے نائنٹیز میں اب نائنٹی فائیو کے بعد آپ کو اس کی سپورٹ نہیں کہ کسی نے سپورٹ کیا میں سے زائے ہوگیا وہ بلکل وہ دہتی و چیز کے سے زہر دیا ہے آپ کو اپنے مینط چاہیے خودکوانے کریں آپ کو چیزیں ملکی آویڈنس ہے آپ کا پیج بنا ہے میں مینط کریں گا آپ ویڈ ویڈیو کیا اپنے ایسے تیلنٹ شئیر کریں جب آپ کو اس وقت جائے بلکل ٹیکٹوک رہے ہیں میرے کہیں مرگی اچھی بات کریں گے بریک کے بعد ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے ٹک ٹوک کے بارے میں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریکہ کہیں مت جائے گا مبارک دیتا ہوں کہ سپیشل اولمپکس ہوئے ہیں اور وہاں پہ پاکستانے سکسٹی فائیو میڈلز جیتے ہیں بلکل چھیک اور اس کا کریڈٹ جو بھی ہے ان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے سپیشل ہوتے ہیں جو سپیشل پیپل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان سپیشل لوگ سکسٹی فائیو میڈلز جیتے ہیں تو ملک کا نام ہوئے لہٰذا اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میری پوری دعا ہے کہ پاکستان سوپر لگ کرکٹ کی ہے ہاکی کی لیگ ہونے چاری اپریل میں وہ بھی اچھی طرح ہو جائے اچھی طرح لاؤنچ ہوئے کوئی فانانچل پرابزم ہے کوئی سکی اوٹی پرابلم سارے حال لوگ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہاکی کو بھی پرموٹ کریں بلکل چھیک اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لون ٹینس میں ہمارے اسام اللہ کے ساتھ ہمارے تین چار اور بھی پلیئر جو بائیگن میں لگے میں بیڈمنٹن کے ہمارے گررز بہت آگے آرہی ہیں تو لہٰذا ہمارے پاکستان کو ایک سپورٹس کنٹری ہونا چاہی جیسے آپ ہوتوگرافرن شو بیس والے آپ کے انٹرٹینمنٹس اور انٹرٹینڈ کے ساتھ پاکستان کتنا نام کر رہے ہیں بلکل لیکن سپورٹس میں صرف کرکٹ نام کر رہی تو میرا یہ خواہش ہے اور میں جو آپ کو بتایا میں اپنی سپورٹس کمپنی بھی لانچ کر رہا ہوں اس کے تھرو میں خالی کرکٹ کو نہیں فوٹبال، ہاکی، رائفل شوٹنگ اور کراٹے جتنی بھی وہ گیم جن کو پیچھے گیم ہی ہے ان کو آگے نہیں آنے لیتے بلکل ٹھیک اپنی جو کیش سپورٹس کے نام سے جو میں لانچ کر رہا ہوں اس میں خاص طور پر ان گیمز کو پروموٹ کروں گا جن کو بلکل پسے پردہ کیا ہوئے بلکل بڑا نیک کام ہے بڑا اچھا کام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیار بناتا فرمائے سائم آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی اپنا سٹوڈیو کھول رہے ہیں تو کب سے اپنیگ ہے اور کیا کام کرے گی آپ کی سٹوڈیو سٹوڈیو کی لانچیں گے انشاءاللہ میں جلد ہی کر رہا ہوں تو یہ آپ بھی مارکن کے پاس ہی ہے تو آپ لوگ کو بھی انشاءاللہ بلائیں گے آپ لوگ جوڑ آئیے گا اور انشاءاللہ جو انا وہاں پہ اچھا سیٹپ میں نے اچھا لک دی ہے اسے تاکہ میں اسی سٹوڈیو میں جو سارا سیٹپ لگاؤں ہاں انشاءاللہ میں جاتا ہے اور ہ میں آپ松ہ لاز tolerant کے باہر جاتے ہیں انشاءاللہ میں سٹوڈیو کم چلیر علیہرہ قوام باری آپ کو پہل ہوگے یا انشاءاللہ کا اچھا لکڈ میں اور خمسkiem بھی انشاءاللہ میں اچھا لکرام کچھ اچھا کیا ہے تو آپ نہیں میں میںUsپہ انشاءاللہ میں اس کی وجہーい بلکل Sup 모든 super بلکل Terima Austria لکڈ میں ہوں انشاءاللہ لکیشنی EXT اگر آپ کی نیت ہے اگر آپ اچھے دل سے اچھی نیت سے کام کر رہے ہو تو اگر ایک دن آتا ہے دیکھیں میں تو آئے کر جتنے بھی فٹوگرافر آ رہے ہیں جتنے بچی آتے ہیں میرے پاس میں تو نے یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اگر اس فیلمیں آنا چاہ رہے ہیں اگر اس کام کی طرف آپ کا دعان رہے ہیں تو پھر پھول نیت سے کرو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ اس لیول پہ آو گے اور آپ کا نام بھی ہو گا کیونکہ آج کالا کو پتا ہے کہ دو چار دن آتے ہیں مہین نہ آتے ہیں تو کہتے ہی ہم خود ہی فٹوگرافر ہی ہم خود ہی سب کچھ ہے تو میرے خیال سے محنت کرنے چاہیے اگر آپ محنت کرو اگر میں نے محنت نہ کی تو آج شاید میں یہاں بنینا ہوتا ہوں اور سائم ایک چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بس میں نے کر لیا ہے میں نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے تو بس پھر وہ رک جاتا ہے وہاں پہ پھر وہ آگے نہیں بھو پاتا سانا نے بڑی کی بات کیا میں سانا کا پانٹ سمجھ نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ بس میں ہو گئے وہ اس کا آخر دن ہوتا ہے اس کا ڈکلائن اس کا زوال شروع ہوتا ہے دیکھیں میں ابھی تک بھی ابھی تک بھی میں چاہتا ہوں کسی جگہ پر میرا کام کرنا ہو یا کوئی اچھا افٹوگرافہ میرے ساتھ کر رہا ہے بھی کہ وہاں ہے کہ اس کے ساتھ صغر اور کے ساتھ اکان کو تکن Peng Saturday يا گاشورو اگر آپ گیتے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں تو میں اپنے ابھی کچھ سیکھنے ہوں انسان سے تکنوں کو ذراน ہوں اسے سے کچھ چیز اس سے کچھ ایک ہboundہ illustren انسان سے کچھ ایک ایک کچھ اس سرکر رہا ہے انسان سائم میں اچھی بات کیا ہے کہ سیکھنے کی بات انسان کو لڑکا ہو jam الڑکی ہو ус کے اندر اپنے جو بھی آپ ہوسٹ ہیں، انکر ہیں، موڈل ہیں، یا فوٹوگرافر ہیں، میں تو سٹوڈن ہوں جسٹ لیکن اس میں جو آپ کو اپنے کام میں انوالمنٹ ہوگی ہے جتنا آپ انوال ہوئیں گے وہ سیکھیں گے بلکل ایسی جو آپ نے کام میں انوال ہوئی نا تھا اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کام سے اشک ہونا چاہیے بلکل ایسی جس کو اپنے کام سے اشک نینہ ہے یعنی کہ اگر لائک اگر یہ فوٹوگرافر ہے تو یہ ایک ٹائم پہ اپنے فوٹو کیمرے کے ساتھ ہی سوتے ہوئیں گے بلکل ایسی اکثر آپ کو میری ماما کہہ رہی ہوتی ہے لو کمیٹر کے پاس بیٹھا اور وہیں بے سو گئے بلکل ایسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی انوالمنٹ کتنی ہے آپ کو تب پتہ لگتا ہے جب آپ کو کوئی تھرڈ پرسن یا کے سیکنڈ پرسن آئے گی کہ یار دیکھو نا لائک سچین اتنے بڑے پلیرز ہیں وہ اپنے سیل اپنے کرکٹ بیٹھ کے ساتھ بول کے ساتھ سوتے ہیں بلکل ایسی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی اپنے کرکٹ بیٹھ کے ساتھ وکٹ بول کے ساتھ فوٹوالر کے ساتھ اپنے بیٹھ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں بلکل صحیح اس کی انوالمنٹ بہت ضروری ہے بلکل ایسی ہے اور میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں جنون کی حد تک کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اگر آپ کو ناکامیوں کو سامنا کرنا پڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی خلطی ہے آپ کی کمی ہے اب اس کمی کو تلاش کریں کہ وہ کمی ہے آپ نے بات کیا ایک جنرل لیکن میں اس کو ٹیکنکلی بات کروں کیونکہ میری حاضر ٹیکنکل بات کریں کیونکہ مجھے خود سیکھنے کو ملتا ہے آپ نے بات کیا ہے میں اس میں سے ٹیکنکل کے آکے اگر آپ نے خامی جائیں اس کا مطلب آپ خلط ٹریک پہ بلکل اچھے ٹریک پہ آپ سے ان لئے کھانی ہے لوگ آپ کو غلطے یقých کہنے حصر cavity اس کا مطلب آپ کو ٹیک چل رہی ہے آپ کو سیکھنے کے ملے رہے آپ گھلٹ ٹریک پہ جل رہے تو آپ کو پتائے کہ نہیں آپ کو ٹریک ٹریک ہے آپ کو پہلی ختم تیکنی کل پوائنٹ دیکھچی جائیں کہ آپ کو کوئی راستے میں بلکل آپ بلکل سموتھ جیل رہے اس کا مطلب کوئیTod смотрation ہے آپ کو پتائے ملے رہے یہ بھی کچھ کے رہی ہے یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے you have to be technically sound if you want to be a good professional اتفایس تو آپ ٹھیک ہے آپ کھا بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں کام بھی کریں اس کا مطلب آپ سموچھا نہیں اگر آپ نے آکے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا آپ کو پروڈیوسر کے کالز بھی آئیں گے آپ کو فوٹوگرافر کے کال بھی آئیں گے آپ کو میرے تیکس بھی کال آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے you have to marry like a professional رادر کہ آپ lame excuses دیں کہ جی میں سویا باتا جوار میری باس لیٹ ہوگی میری گاڑی پینچر ہوگی اس میں کہا ہے آپ کو ٹیکنکلی سامن کے لیے آپ کو پروفیشنل کے لیے سب کو فیس کرنا ہے تو آپ کو سموودنس کا مق فیس کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک بہت شکریہ سائم احمد آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کافی انفرمیٹیف چیزیں میں نے آپ سے سیکھیں فوٹوگرافی کے بارے میں بہت شکریہ بڑھ صاحب آپ اتنی مشکل اور ٹف روٹین میں سے ہمیں ٹائم نکال کے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے کل دوبارہ آپ سے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ ملاقات ہوگی